مہانی کے جنتا نیلرجی ہوگی شادمیدیں پندرہ سال میں تو دیکھو نا آپ اس نے کیم کریا تو کون ہے میرے ساتھ چھتیس برادری کا بھائی چارہ ہے جو صبح چھ بجے شیر رات کے تین بجے تک میرے پاس رہتا ہے اوناڑے تھے ایک کا نیتہ تھا پریشان ہے میں بھی سون لگیا تھا پھر منہ کون منا ہوگا مشکار دوستو میں ہوں آپ کا دوست وینوز چھران فیلال جو الیکسن کے بیار ہے وہ تو چل رہی ہے لیکن رات کو نیتہوں کو سونا پڑتا ہے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو سوئے ہوئے لوگوں کو رات کو جگاتے ہیں ووٹ مانگنے کے لیے اپل کرنے کے لیے میں فیلحال اس سنسان روڈ سے نکل رہا تھا اس طرف آپ دیکھیں گے تو کوئی گاڑی آپ کو دکھائی نہیں دے گی مینی بائی پاس روڈ ہے اور یہ ایک دم سے سنسان ہو چکا ہے اب بھی اگر کوئی رازنے تھا پبلک کے بیچ میں یا پھر اپنے اوفیس میں بیٹھا ہوا ہے تو فیلال مجھے دیکھ گئے راجو نانگل نردلی پرتیاسی ہیں اور ایک پنچائت بھی ہوئی تھی اس کے دوران لوگوں نے کہا تھا کہ ہم ووٹ ان کو دیں گے اور سماد سیوہ کی طور پر یا پھر بات کریں ان کو ایک سرپنچ کے طور پر لوگوں نے اتنا پیار اور اتنا پسند کیا تھا کہ گاؤں کی پنچائت ہوئی تھی جب انہوں نے نومینیشن کے لیے یا پھر چناؤ لڑنے کی اچھا جائر کی تھی لال راجو بھائی آپ کو بہت بہت سواگت ہے رات کو نیند آتی نہیں یا نیند چاہیے نہیں الیکسن کا کچھ ٹائم بچا ہے تو سوتے کم ہے سب سے پہلے تو آپ کے سو بھی شروتہوں کو میرا پرنام سونا لے تے اک نیتا تا پریشان ہے میں بھی سونا لگیا تا پھر من نکون منا ہوگا آجا سونی ہے تو بھائی ساو یا بھیوانی کی جنتہ پہلے سے پریشان ہے سونا دہے نہیں کیا کچھ ماحول دکھ رہا ہے اتنے ٹائم سے پبلک کے بیچ میں ہیں ووٹ کی اپیل کر رہے ہیں الگ الگ بھیوانی کا جو چناؤ ہے کوئی تریکونی یہ کہہ رہا ہے کوئی چار کون میں بتا رہا ہے کوئی پانچ کون میں بتا رہا ہے جاتی کا تادھار پہ کافی بڑ چکا ہے بھیوانی کا چناؤ یہ کہا جا رہا ہے نہیں یہ غلط ہے میتھیا ہے جو لوگاں دیکھو اپنے ایک مہرگاماں کا باتا ہے سامبن کاندھا نہ رہا ہے ریا دیکھے کوئی لوگ اس نے جاتی کا تو مان رہا ہے کوئی ہم نہیں مانتے میرے ساتھ چھتیس برادری کا بھائی چارہ ہے جو صبح چھ بجے سے رات کے تین بجے تک میرے پاس رہتا ہے میں آج ایک کس بائیس دن ہوگے میں ساڑھے تین بجے تین بجے تک سوتا ہوں چھ بجے پھر اٹھ لیتا ہوں ٹھیک ہے اور لگاتار میں اکتیس کے اکتیس گھام ہم ڈور ٹوڈور کر چکا ہوں اب سہر میں گوشیں ہم نے دو دن ہوگے سہر میں بھی بہت زیادہ میرے پروگرام بھی ہو لیے چھتیس کے چھتیس برادری میرے پروگرام کروائے ہیں اب جاتی کہ ہم تو نہیں مانتے ہی چناو کو بھئی جاتی کیا دار پر بٹے ہوا ہے ہاں کچھ آدمیوں کا چس میں چڑ رہے ہیں ان کا چڑ رہیں گے اُتر جائیں گے آٹھ نے اچھا تو بیوانی کے پبلک اب کی بار کہا تو یہ ہی جا رہا ہے بولا گنشام سراب پھر بات جی مار جائے گا آپس میں سب کے بٹے ہوئے ہیں کوئی نردلی آگیا نہیں نہیں بھائی شاپ گنشام سراب کا تو نام ہی مدلی آگر ہو اچھا ایلرڈی ہوگی گنشام سراب نہیں ایلرڈی نہیں ہے پبلک کو ایلرڈی ہے ہم نے تو کیا ایلرڈی ہوتی اس تو مارا تو کیا گا گا کھا ہو ٹھیک ہے بیوانی کے جنتا نہیں ایلرڈی ہوگی اس آدمی دیں ایلرڈی شانہ بھی آنے کی کیا ضرور تھی ایک کے نیتا جب ٹھیک سال رہا ہے اچھا کام کر رہا پبلک کے بیچ مار رو ہے اب میں کوئی دو سو جگہ ڈالیا اکتیس کے اکتیس گھام ڈالیا اکتیس گھام ڈالیا اکتیس گھام میں تبھی کوئی الگ الگ جگہ ڈالس جگہ ڈالیا ایک کے گھام میں پانچ پانچ سچے پروگرام ہوتی ہے میرے میں نے یا عباد سب تا پوچھا روما بیتا رائے میں لے آیا ہے تو ان کو وشواس ہے نا لوگ گھر بیٹھے ووٹ دے دیں گے جیت جائے گا قسمت کا دھنی ہے پارٹی نے بی جے پی کو کہا جا تا بی جے پی کا اگڑ ہے یہ نا تو بی جے پی کا اگڑی ہو یہ دس سال تا لوگ بی جے پی نے جانا لگے ہوں گے پہلے بی جے پی کرتی بی جے پی کو جانا ہے کو نہیں کرتا بی جے پی نے آڈا تا اپنا چھتریہ پارٹی رہی ہیں انہیں لو ہے جے جے پی ہے بھائی اجکا ہے اور یہاں بھی کاس پارٹی ہے پہلے رہی ہیں لوگ دل تھی تاو دے ویلال کی یہ پارٹی زیادہ رہی ہیں یا پھر کانگریسری اپنا تو دس سال تا ہی بی جے پی تو بی جے پی اگڑ کیسے ہو گیا بی بی جے پی اگڑ نہیں ہے اور جو بیم ہے یہ کڑا ہے جو ستین بوٹتے ہیں لوگ جاگ گے وہ سوے ہے لیکن لوگ جاگ گے اب بوٹ نہیں ہے بھائی شب نیتاو والے ڈائیلوگ کہاں سے سیکھ لی ہے اس طرح کے ہر پنچلائن ہوتی ہے آپ کی جب بات کر رہا ہوں ڈائیلوگ لوگ ہی سکھا رہے ہیں لوگ بولتے ہیں یہ باتیں آپ جاتے ہیں بولتے ہیں لوگ کہتے ہیں مرٹی دو دو تین لڑائی بھی ہو لوگ دو تین جو ماتر شکتی ہو تو بھائی مارتے ہی شیئے ہیں تو بھی شائے پاو گا اور ایک با مرم پرسوں کی بات ہے کہ میں بھائی دیکھ کے دے گاں شایب آپ کی کر دے مہاں کہاں کیا ہو یا بھائی چچا کہاں کر دیا ہے شایب میں بھائید بیاک آکارڈ لے کے گئی تی تڑکے تڑک مجھے رکھ جاند ویاں کشی کھولیا رہا ہے او بلیا مہنہ بیا کارڈ کر دیا بلیا لو جی بلیا ناک کھولی کونی نو بلیا یو کام اوڈکا کونیا بلیا رہا ہے اوڈکا کیوں کونی بھائی رپیے مارے لگرے چور آمنا دیکھ رہا کھا سمان سارا آلیا چوری گا بیا دردیا کارڈ چپ لیا بلیا کام اوڈکا کیوں کونی تیری رپیے لگے کے جب جا کی دیکھا بلیا جی کارڈا بیا گا یہ تو کعوتیں چلتی ہیں چلو ایک دوسرے پر گاہم کے لوگ جو ہیں نا آج کل سوچل میڈیا سے زیادہ میمز گاؤں کے چوکوں چوراؤں پر ملتے ہیں اور سب سے زیادہ میں آپ کو بتا دوں یہ جنتہ جو انجوئے کر رہی ہیں نا کمال ہے پبلک کا میں دیکھتا ہوں رات کے دس گیارہ اور بارہ بجے کے بعد کا ٹائم آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹائم جو ہے یہ دکھ رہا ہوگا آپ کو رات کے بارہ بجے ابھی بھی ووٹ مانگنے ہی نکل رہے تھے کہیں بھی یا سو نے کے لیے ابھی میں پروگرام سے آیا ہوں سانگا گاؤں کا پروگرام تھا بہت اچھا پروگرام رہے آپ پورا گاؤں شاڑے گیارہ بجے نکلے ہوں میں سانگا سے شاڑے دس بجے سے شاڑے گیارہ بجے گھنٹے کا پروگرام چلے ہیں میرا ہاں یہ دیکھ لیا آپ جب لوگ ساڑے دس بجے بھی نہیں گئے اٹھ کے تو وہ کتنا پریم کرتے ہوں گے نردل یہ جیت سکتا ہے بھیوانی سے یا ٹکر دے سکتا ہے نردل یہ ہی ٹکر کا جکرہ ہے نا گروہ بھائی شاہب اور یہ چھتین کونی ہے پانچ کونی چلا رہے ہیں ایک کون کا ہے مقابلہ کوئی کون نہیں ہے نردلی یہ ہی جیتے گا اور آٹھ کو آنا بھائی کا میٹھا مکروہ آگے اچھا نیسان کیا دیا ہے اور کس نیسان پہ جوار پڑھنے والا ہے بالٹی کا نیسان ہے پندرہ نمبر پہ ہے اور جہاں جاتے ہیں اڑھتے کہ آواز آو ہے بھائی یا بالٹی تھاڈی ٹھوک دیں تری بوٹاں کی اچھا بالٹی جو پانی کی کمی تھی بیوانی میں لوگوں نے میرے پاس ایک ڈکٹر دوست ہے میرے اچھے خاصے ڈکٹر ہے نام نہیں بتا سکتا وہ بھی کبھی بول نہیں سکتے وہ بھائی ساب بہت پریشان ہو رکھیں میرے کو پی لیا ہو گیا لیور کی دکت ہوگی سیوریج کا پانی آتا ہے چاہے آرو سے پیوری فائرس سے کتنا ہی صاف کر لو یہ سمجھیں دور بھی ہوں گی بالٹی بھر بھر کے لوگوں کو پیور پانی پہنچا پاؤ گیا اگر جیت گئے تو میں نے انتہی آئے کہ یہ بہت ہم بھوٹاں بھالٹی بھر جو پانی کی سدھ جل کی میں بھر کے لیا ہوں گا اور جو آپ کو یہ آسواسن دلا ہوں آج آپ کے مادم سے جنتاتات جوڑ گئیں اتنا وعدہ پکا کروں ہوں پینے کے پانی کے جو سب سے پہلے اور ستھائی سمادھان کریں گے اس کا تھوک کے بند نہیں لگاویں گے ہرگر میں ان کا تو نعرہ تھا ہرگر جل ہرگر پانی جرور پہنچا ہمیں مامنا چاہے اپنے پرائیویٹ سورس تا پہنچا آنا پڑو اور چاہے سرکاری تا پہنچا آنا پڑو لیکن پینے کا سدھ جل ہرگر میں ہوگا اڈاکٹر شاہب تاہ جوڑ کے بھائی ہم آئیں گے آگیا کسے پیڑیا نہیں ہوگا پانی پینے تا اچھا ایک بات اور کہہ دیں گے لوگ انبھو نہیں ہے نیا لڑکا ہے کیسے یہ سارے کام کر پائے گا ہے آم میں ہوا کہ گے آم میں ہوا کہ ہوں گے چاہے ٹھیک ہے یہ ہے تو آم میں ہوا کہڑے بازدیاں نہ لیا رہے ہیں ہاں ارام نے پوری جنتہ پیار پیارے ملے نہ لیا رہا ہے یہ ہاں رہا ہو بائی جنن نا آو نا آٹھ نے پیرا پٹ جے گا جیت کا دعوا کر رہے ہو کتنے ووٹ آ رہے ہیں کم شے کم بھی آپ مان کے چلو سایٹ آزار بوٹ چلیے یہ تھے ہمارے ساتھ راجیو نانگل اور رات کے سمیں اور خاص کر کے بارہ وزے لوگوں سے کمپیننگ کے بعد اپنے اوفیس میں آئے تھے میں نے سوچا بات کر لیتا ہوں آپ جیسے لوگ جو انتجار کرتے ہیں میری ویڈیوز کا وہاں تک پہنچانے کے لیے میں کوشش کرتا ہوں ہر کینڈیڈیٹ خاص کر کے چناؤں کا رجان چل رہے ہیں تو فیلان راجیو نانگل سے باتچیت تھی اندردلی پرتیاسی بالٹی لے کے گھوم رہے ہیں لوگ بالٹی بھر بھر کے ووٹ دیں گے یا پھر بالٹی ان کی چلکتی رہ جائے گی وہ سب آپ کمنٹ کے مادیم سے لکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کے نیچے اور اس ویڈیو کو شیئر کر دیں تب تک لیے دنیواد رام رام چہین